جوڈ مارننگ پچھلی کلاس میں آپ کو موڈیفکیشن کے بارے میں بتایا جائے تھا اس میں بھی کیا موڈیفکیشن کے بارے میں ہی بتایا جائے گا پچھلی کلاس میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتایا تھا جسے مانڈبلیٹ ٹائپ، ہسٹلیٹ ٹائپ، موڈ پارٹ ہوتے کیا ہیں تو مانڈبلیٹ ٹائپ میں بتایا تھا کہ جس میں چیوین ہی بیٹس پایا جاتے ہوں چبا چبا کے کھاتے ہوں اس کو مانڈبلیٹ ٹائپ موڈ پارٹ بولتے ہیں اور جس میں اس پیرسی ہیں سیکنگ ٹائپ کے موڈ پارٹ پایا جاتے ہوں اس کو ہسٹلیٹ ٹائپ ہوتے ہیں جس میں ہسٹلیٹ میں کیا ہوگا جسے پیرس کرنے کے لیے موڈیفکیشن ہو جائیں گے آپ کے مانڈبلیٹس، میکزلی یہ سب کیا ہوں گے اس ٹائپ فارم میں کیا ہوتے ہیں کنوڈ ہو جاتے ہیں سوئی نوی سنرچنہ میں کیا ہو جاتے ہیں کنوڈ ہو جاتے ہیں جس سے پلانٹ ٹیسو میں یا اینیمل ٹیسو میں آسانی سے وہ اپنے اس ٹائپ کے طرح اس میں پی ایس کرتے ہیں اس میں دھس آتے ہیں دھس آتے ہیں کہ اس میں سیکنگ پمپ جیسے میکزلی کے مہنے بات کی میکزلی کیا کرتا ہے سیکنگ پمپ کا فارمیشن کرتا ہے یہ سب ہی ملکے سیکنگ پمپ کا فارمیشن کرتے ہیں جو فوڈ کو سک کر لیا جاتا ہے اس کے کائنالس میں ہوسٹلیٹ ٹائپ کے انٹینی میں میں نے بتایا تھا انٹینی سواری موت پارڈ میں بتایا تھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے مینڈبل اور میکزلی اس ٹائلیٹ ٹائک اس ٹیکچر میں کیا ہو جاتے ہیں کنوڈ ہو جاتے ہیں جس کے فوڈ سیکنگ میں ہم کو کافی مدد ملتی ہے دیکھو اس میں آج اگلا جو ٹائپ ہے وہ ہے پی ایس کرنگ ٹائپ اب یہ بھی یہ ہوسٹلیٹ ٹائپ انٹینی کی ٹائپ ہے ہوسٹلیٹ ٹائپ اور ایک چیز اور یہاں پہ آپ لوگ فیگر یہ والا مت بنائیے گا اگر ضرور ہی سمجھے گا تب ہی بنائیے گا فیگر یہ آپ کو نہیں بنانا ہے یہ فیگر دیکھو اس لیے بتایا گیا کہ دیکھو جو پی ایس ہیں سیکنڈ ٹائپ موت پارٹ ہے نا وہ مچھر میں بھی پائے جاتے ہیں اور بکس میں بھی پائے جاتے ہیں مچھر جسے ہم لوگ دیکھے ہوں گے مسکیٹو جسے آپ کہتے ہیں مسکیٹو کیا کرتا ہے باڈی میں ہماری باڈی میں یا اسکین میں کیا کرتا ہے وہ مینڈبلیٹ یا سٹائلیٹ کو پہلے تو مینڈبلیٹ کو کیا کرے گا پی ایس کرے گا ہمارے باڈی کے اندر ٹی سی کو لوچ کرے گا دین کیا کرے گا میکزلی جو میکزلی جو بنا سکنگ پمپ ہے اس کو کیا کرے گا دس آئے گا اس کو دس آنے کے بعد پھر کیا کرے گا سکنگ پروسس بعد میں سٹارٹ ہوگی سمجھ رہا ہو نا تو ماؤت پارٹ کے کئی سارے میں نے آپ کو پارٹ بھی بتایا تھے پارٹ آپ کو یاد ہونا چاہیے اگر آپ کو سمجھ رہا ہے تو بہت جیسے میں نے لیبرم بتایا تھا لیبیم بتایا تھا مینڈبل بتایا تھا ون پیر مینڈبلس ون پیر میکسلی ہائیپو فیرنگز بتایا تھا یہ سب ماؤت پارٹ کے پارٹ ہوتے ہیں بیسک جو پورسن ہوتا یہ ہوتا ہے اب جو موڈیفیکیشن ہوگا موڈیفیکیشن انہی ساری کوئی ریجن سے ہوتا ہے سمجھ رہا نا چاہے اللہ برم اللہ برم کا چھوٹا ہونا مینڈبل کا اسٹائلیٹ فارم میں ہونا میکسلی کا اسٹائلیٹ فارم میں کنموڈ ہو جانا یا ہائیپو فیرنگز یا ہائیپو فیرنگز مل کے یا یہ سب مل کے کیا کریں ایک فوڈ چینل کا فارمیشن کرنا تو بینہ ان سب کے کمبینیشن کے کوئی بھی فیڈنگ ہائی بیٹ جو پاسبل نہیں ہے اور میں نے بتایا تھا جو سکنگ ٹائپ کے انسیکٹ ہوتے ہیں اس میں مینڈبلز موڈیفائیڈ ہو جاتے ہیں موڈیفائیڈ مطلب بہت زیادہ بکسیت نہیں ہوتے ہے مینڈبلز جیسے آپ دیکھیں ہوں گے آپ اس میں دیکھ لو بیٹلز میں بیٹلز میں مینڈبلز آپ کو بہت اچھی بکسیت مل جائیں گے جیسے بیٹلز میں مل جائیں گے اور گراس آفر میں آپ کو دیکھ جائیں گے تو مینڈبلز موڈیفائیڈ میں کیا ہوتے ہیں کافی بکسیت ہوتے ہیں یا ان کی جو فیڈنگ ہائی بیٹ ہوتی ہے وہ بائٹنگ موڈنگ ٹائپ کی ہوتی تھی لیکن اس میں کیا ہے پیسیت سکین ٹائپ دو اس میں دیکھو پیسیت سکین ٹائپ موڈ پارٹ میں اس میں پیسیت سکین ٹائپ یہ میں نے فیگر لیا بک سے لیا اس فیگر کو آپ لوگ بنا لیجئے گا سمجھ رہے اور میں اس کو سمجھا دے رہا ہوں دیکھو اب دیکھو یہ جو میں نے نوٹس لیا ہوں اس میں بہت زیادہ میٹر نہیں لکھا ہے لیکن اس کو لکھ لیجئے گا آپ لوگ فیگر بنا لیجئے گا تو اس میں یہ لکھا ہے پیسیت سکین ٹائپ موڈ پارٹ use for the penetrates all its tissue liquids and suck the liquids from the tissue تو ایک جامپل کے لیے بتایا ہے ایفیٹس بتایا ہے اور بکس بتایا ہے ایفیٹس آپ لوگ دیکھیں ماہو جسے وہ آپ پتا ہوگا اگر لوکل میں دیکھا چاہے لوگ ماہو بولتے ہیں ماہو میں کونسا ٹائپ کا موڈ پارٹ ہے پیسیت سکین ٹائپ پائے جاتا ہے وہ ٹیسو سے کیا کرتا ہے سیل سیپ کو کیا کرتا ہے سک کر لیتا ہے اب دیکھو اس میں ہوتا کیا ہے اب دیکھو دو ٹائپ کے پیسیت سکین ٹائپ موڈ پارٹ پائے جاتے ہیں ایک بگ ٹائپ ایک مسکیٹو ٹائپ بگ ٹائپ جو پائے جائے گا بگ میں جسے ہمیپٹیرا آرڈر میں جتنے انسیکٹ آتا ہے اس میں پائے جائے گا یا یہ فیٹس میں پر جانتے ہیں لیکن مسکیٹو ٹائپ جو مہت پارٹ ہوتا ہے وہ مسکیٹو میں ہوتا ہے جو ڈپٹیرا میں آتے ہیں تو ان میں پائے جاتا ہے ان دونوں کا کام پیرسنگ سکین ٹائپ ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنسز ہے بہت بہت لٹل ڈیفرنس ہے کیونکہ اس میں لیبرم دیکھیں گے ایک دم فریلی ہوتا ہے بگ ٹائپ مسکیٹو میں بگ ٹائپ جو مہت پارٹ ہوتے ہیں لیکن مسکیٹو ٹائپ میں جب دیکھیں گے لیبرم اس سے جڑا ہوتا جو فوٹ چینل کا لیبرم بی پی فیرنگ سے کیا ہوتا ہے جڑا ہوتا ہے اور فوٹ چینل کا فارمیشن کرتا ہے اب دیکھو سمجھنے کے لیے یہ فیگر ڈیان سے سمجھے گا اور اس میٹر کو یہ جو میٹر ہے اس کو آپ لوگ لکھ دیجئے گا اور فیگر آپ لوگ ضرورت یہ ہی بنائیے گا اس والے فیگر کو پورا چھوڑ دیجئے گا یہ والا فیگر کوئی بھی آپ کو بنا نہیں لیکن سمجھنے کے لیے آپ اس کو ساٹھ اسکین لے سکتے ہیں نا یہ میٹر لکھ لیجئے گا آپ لوگ دیکھو اب ہوتا کیا آپ یہ ہے بگ ٹائپ ماؤت پارڈ دو ٹائپ میں نے بتایا بگ ٹائپ مسکیٹو ٹائپ دیکھو بگ ٹائپ میں ہوتا کیا ہے میں نے بتایا تھا ماؤت پارڈ کے آپ کو بیسیک پوسٹن جو ہی یاد ہونا چاہیے جسے لیبرم مینڈبلز میکزلی لیبیم سمجھ رہے ہیں تو یہ سب ماؤت پارڈ کے پوسٹن ہیں اس کو آپ کو پتا ہونا چاہیے دیکھو لیبرم جو ہوتا ہے اس میں بہت ہی بیسیک ٹائپ میں یہاں پڑا ہوتا ہے بہت ہی زیادہ اس کا یوج نہیں ہوتا ہے اور ایک انیسیسری آرگن کی صورت میں دیکھا جائے تو وہ ایسے پڑا رہتا ہے زیادہ کچھ یوج نہیں ہوتا ہے زیادہ جو یوج ہوتا ہے اس میں بگ ٹائپ ماؤت پارڈ میں وہ مینڈبل اور میکزلی کا تو مینڈبل ایک اسٹائلیٹ فارم میں کنورٹ ہوتا ہے اسٹائلیٹ میں سوئی نمازر نچنا ہے دیکھو یہاں پہ ایسے دیکھ رہا آپ کو یہ سب کیا ہیں سوئی نمازر نچنا ہی ہے نا یہاں سے مینڈبل جو آ رہا ہے یہ سب کیا ہے سوئی نمازر نچنا میں کنورٹ ہے سمجھ رہا دیکھو اب کیا کرتا ہے دیکھو یہ دیکھو یہ اس کا ریا سپیک ہے جب اس کا ماؤت پارڈ کا پوسن جب کٹ کر کے سلیس جب یہ کٹ کٹا جاتا ہے سمجھ رہا نا جب کٹا جاتا ہے تب اس کو ایسے دیکھتا ہے دیکھو اب دیکھو یہ میکزلی ہے میکزلہ ہے سمجھ رہا میکزلہ مطلب یہاں پہ ہے دیکھو جب اس کو ایسے کٹیں گے ایسے سمجھ رہا تب ایسے آپ کو دیکھے گا اس فیگر میں اب دیکھو میکزلہ کیا کرتا ہے میکزلہ مینڈبل کی اسٹیلیٹ فارم میکنمت ہوتا ہے اور میکزلہ جو ہے فوڈ چینل کا فارمیشن کرتا ہے فوڈ چینل فارمیشن کرتا ہے فوڈ چینل کے نیچے ہی سلائبری چینل ہوتا ہے دیکھو یہاں پہ جیسے یہاں پہ یہ میکزلہ ہے اگر یہاں پہ یہ میگزلہ ہے تو اسی کی نیچے کیا کرے گا سلائیبری چینل پائے جائے گا اچھا سلائیبہ کا کام کیا ہوتا ہے سلائیبہ کا کام ہوتا ہے کہ سلائیبہ کو فوڈ میٹیریل میں مکس کر دینا فوڈ میٹیریل میں مکس کر دینا اسے ٹیٹ کرنے میں یا کھانے میں کیا ہوتا بہت ایزی محسوس ہو سمجھ رہے ہیں جیسے ہم لوگ بھی جب کھاتے ہیں تو ہم لوگ بھی ہم لوگ سلائیبہ کیا ہوتا ہے فوڈ میٹیریل میں مکس ہوتا ہے تب ہی ہم لوگ اس لئے اس کو ٹیک کر پاتے ہیں اگر وہ سلائیبہ مکس نہ ہو تو کھانے میں ہمیں بڑی پرابلم ہوگی سمجھ رہے ہیں جیسے لوگ لارک بولتے ہیں لارک جیسے لار ہوتا ہے نا لارٹ پکنا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے فوڈ میٹیریل میں جب مکس ہوتا ہے تو ہمیں اندر باڈی کے مک کے اندر لینا اسے آسانی سے ہم لوگ ٹیک کر سکتے ہیں تو اس میں بھی ہوتا ہے کی جیسے اب یہ میں نے بتا ہی دیا آپ کو مینڈبلز اسٹیلٹ فارم میں ہوتا ہے ایپس لیبری چینلہ اس کے مکس لاک کے نیچے ہوتا دیکھو یہاں پہ ہے یہ فیگر آپ لوگ بنا لیجئے گا اور یہ سب ملکے کیا کرتے ہیں فوڈ چینل کا فارمیشن یہ ہے روہ سٹرم روہ سٹرم مانے یہ والا پوشن سمجھ رہے ہیں دیکھو روہ سٹرم جو ہوتا ہے روہ سٹرم ایک سمجھ رہے ہیں ریسٹنگ سے پوزیشن ہوتا ہے اسی کے اوپر سب ہی اپنے جو ہوتے ہیں آرگنز کیا ہوتے ہیں پڑے رہتے ہیں دیکھو اب دیکھو اس میں ہوتا گیا فیڈن سہی بیٹس کی اس کی ہوتی کیا ہے دیکھو اب تی بار میں بک ٹائپ بتا رہا ہوں کہ اگلے کلاس میں ہم آسکی ٹو ٹائپ کا سمجھا دوں گا دیکھو اس میں شیڈن سہی بیٹس کیا ہوتی کیسی ہے اور ہاں یہ ساری میٹر جو ہے آپ کے ماثرین اپدیہ میں آپ کو دیکھ جائیں گے اگری کلچر انٹمولوجی کی جو بک ہے ماثرین اپدیہ کی اس میں آپ کو دیکھ جائیں گے پیج نمبر ٹونٹی ون ہے ہندی میں اگر دیکھنا چاہیں تو ہندی والے میٹر اس میں آپ کو دیکھنا ہے ٹونٹی ونس یا ٹونٹی پیج پہ آپ کو مل جائیں گے تو دیکھو اس میں دیکھو جب پہلے پہلے پکس بیٹھتا ہے جب پیسی ہیں سیکنڈ ٹائپ ماثر پاڑ رہے ہیں کوئی بھی انسیک جیسے ماہو ہے ماہو یا بگ دونوں میں ایک ہی ٹائپ کے ماثر پاہ جاتے ہیں دیکھو جب وہ ٹیسو پہ پلانٹ ٹیسو پہ بیٹھتے ہیں تو وہ پہلے مینڈبل سے جیسے ایک منٹ یہ جو مینڈبل آپ کو دیکھ رہا باہر کی طرف یہ یہ مینڈبل ہے اب یہ کیا کرتا ہے پلانٹ ٹیسو کو پلانٹ ٹیسو میں اسی کیا کرتا ہے دھسا دیتا ہے لوس کرتا ہے پلانٹ ٹیسو کو کیا کرے گا لوس کرے گا کیونکہ مینڈبل سب سے ہی اس ٹرانگس پوشن ہوتا ہے ماثر پاڑ کا کوئی بھی ہارڈنیس میٹیریل ہو اس کو لوس کرنے میں یہ ہی حلپ کرتا ہے کیونکہ کافی مضبوط ہوتا ہے دیکھو ہوتا ہے جب کیا کرے گا مینڈبل سے یہ لوس کر دے گا پھر اس کے بعد میگزلہ کا کام کیا ہوتا ہے میگزلہ کا اس میگزلہ کو کیا کرے گا پی ایس کرے گا پی ایس میں دھسا آئے گا اس کو پی ایس کرے گا اور آپ کو پتا ہے یہ میگزلہ جو ہے ایک سکنگ پھوٹ چینل کے روپ میں بنا ہوتا ہے پھوٹ چینل کے روپ میں بنا ہونے کے قارن وہ کیا کرے گا پھوٹ کو سک کرے گا اس سے کرنے میں اس سے کرنے میں مسرس کام کرتے ہیں سمجھ رہا ہوں نا۔ مسرس کام کرتے ہیں مسرس کان سے ہوتے ہیں پروٹیکٹر مسل الفیاہ اور ریٹرکٹر مسل پروٹیکٹر ریٹرکٹر ریٹرکٹر کمیس کے واللس پیچھے کی درہی لینا پروٹیکٹر اسے ریلاکس کرنا سمجھ رہا without نا تب پی سن پروٹیکٹر آپ کو ٹیسو میں دھس آنا رہتا ہے سمجھ رہو یعنی ٹیسو میں دھس آیا تو پروٹیکٹر مسلس یعنی اگر ریٹیکٹر میں بیک وڈ اگر کھیچنا ہوا سک کرنا ہوا تو اس میں کون کام کرتا ہے ریٹیکٹر مسلس تو فوڈ مٹیل کو جب سک کرنے میں دو ٹائپ کے آپ کے مسلس کام کرتے ہیں بک میں آپ کو ماتھر والے میں سمجھ جائے گا سمجھ رہے ہیں یہ میں ایسے سمجھا دے رہا ہوں گا پروٹیکٹر مسلس اور کون سا ہوتا ہے ریٹیکٹر مسلس ریٹیکٹرس تو دو مسلس کام کرتے ہیں دونوں مسلس کے طرح کیا کرتے ہیں یہ فیڈنگ سو میکنیجم ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پیرس فوڈ کو اس طریقے سے کیا کرتا ہے وہ اپنے فوڈ کینال میں کیا کرتا ہے فوڈ کینال میں لے جاتا ہے سمجھ رہے ہیں تو اس میں ہم نے کیا دیکھا ہسٹلے ٹائپ ہم لوگ موڈیفکیشن کا پڑھ رہے ہیں ہیڈ کا سری ماؤت پڑھ کا اور ہسٹلے ٹائپ میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پیرسی ہیں سیکنڈ ڈائپ پیرسی ہیں سیکنڈ ڈائپ میں ہوتا کیا ہے ڈائپ پیرسی ہیں سیکنڈ ڈائپ کے ماؤت پارٹ کا فرمیشن کرتا ہے تو پیرسی ہیں سیکنڈ ڈائپ ماؤت پارٹ میں کیا کریں گے اس میں جو ہے جتنے بھی ماؤت پارٹ ہیں یا میکس لی ہیں اس میں کیا سٹائل فار میں کنوڈ ہو جاتے ہیں جو کی پوٹس کو سک کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ وہ فوڈ کو چبا نہیں سکتا اس لئے فوڈ کو کیا کرے گا سر پی لے فوڈ کو کیا کرے گا سک کر سکر پیرسی ہے کوئشش چوز لینا سمجھ رہا ہے جیسے ہم لگھ بھی کبھی کبھی جو لکھوڈ کو کیا کرتے ہیں جو لکھوڈ کو کھاتے تھوڑے ہم لوگ لکھوڈ کو کیا کرتے ہیں پیتے ہیں جسا سک کرتے ہیں اس کو سمجھ رہا ہے تو ایسا یہ بھی ہے اس میں فیڈن ڈائپ شبہ نہیں جاتی ہے فیڈن ڈائپ شبہ کیا ماؤت پارٹ ہیں وہ پائے نہیں جاتا ہے تو وہ نہ پائے جانے کے قارن وہ کیا ہوتا ہے اس میں پیسی سیکنڈ ٹائم ماؤت پارڈ بائی جاتے جو فوڈ کو کیا سیل سیپ کو کیا کرتے ہیں سک کر لیتے ہیں سمجھ رہے ہیں دیکھو اگلی کلاس میں آپ کو پھر بتا دیا جائے گا اس نے کے لیے آپ اس کو فیگر کو نوٹ کر لیجئے اور یہ جو میٹر ہے اس کو آپ لکھ لیجئے گا اور ماتھو رہنو پردیا میں یہ میٹر ہے آپ اس میں جائیں گے تو آپ پڑھ لیجئے گا سمجھ رہے ہیں چلو یہ ایکسپلینیشن میں اگلی کلاس میں دوں گا اوکے